بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الكریم خرارداد بموقع کل جماعتی تحفظ شریعت اجلاس معلقہ انیس اکتوبر بروز چار شمبہ بمقام دار السلام بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ مسلم پرسنللہ سے متعلق خوانین اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں اور ہماری شناخت انی خوانین سے خائم ہے ملک کا دستور تمام شہریوں کو اپنے مذہب کے مطابق اخیدہ رکھنے عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت دیتا ہے مسلم پرسنللہ اس بنیادی حق میں شامل ہے اور اس سلسلے میں معزز عدالتوں کے مختلف فیصلے موجود ہیں اس لئے مسلم پرسنللہ کو چھیڑنا ملک کے دستور کے مغیر ہے اور جن لوگوں نے دستور کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہے وہ ایسی کوششوں کے ذریعے اپنے احد کی خلاف ارضی کر رہے ہیں ایکسان سیویل کورٹ دستور میں دی گئی مذہبی آزادی کے خلاف ہے ہندوستان جیسے وسیع اور کثیر مذہبی ملک میں نہ یہ خابل عمل ہے اور نہ مفید یہ اجلاس لا کمیشن کی طرف سے ایکسان سیویل کورٹ سے متعلق جاری ہونے والے سوال نامے کی شدید مذہبت کرتا ہے اور اسے اخلیتوں کے مذہبی حقوق کو غصب کرنے کی گہری سازش تصور کرتا ہے اور تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ اس غصب سوال نامے کا بائیکارٹ کریں اور بورٹ کی جانب سے چلائی جانے والی دستغطی مہم میں پوری گرم جوشی کے ساتھ حصہ لے یہ کل جماعتی اجلاس آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہے اور تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ بورٹ جب بھی اور جس بات کا بھی حکم دے سب کے سو بھی اس پر لبک کہیں اور اس کو روبہ مل لائیں یہ اجلاس مسلمانوں کی تمام جماعتوں اور مسلکوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ہر طرح کے اختلاف سے بالاتر ہو کر اس مسئلے میں پوری اتحاد و ایک جہتی کا ثبوت دیں اور اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ دین و شریعت کی مخالفین ہماری صفحہ میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ایسے نازک موقع پر ہمیں ہرگز ایسی سازشوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور ہر قمت پر اپنی وحدت کو برخرا رکھنا چاہیے نعرہ تکبیر کی گونج میں اس کی منظوری دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر